ہم نے گزشتہ بھی پریس ریڈیز میں اپنے جو مطالباتیں پیش کیے تھے ابھی دوبارہ دورانا چاہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ اس کو اگر کانوں تک وہ پہنچ چکی ہوتی تو انسنی نہ کرتے ایک دوبارہ ہم صحفی اطرات کو زحمت دے رہے ہیں اور اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے شرکوں کے ملوث محرکات کی ریپورٹ پبلک کی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے شہید امان اللہ کے خاندان کی مالی مدد کی جائے اور انہیں شہدہ پیکج دیا جائے حکومت نے اس ریپورٹ کو پبلک کرنے کا وعدہ کیا لیکن انکیس دن گزر گئے ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہوئی ظلہ کرم میں تمام تنازعات بشمال بالشخیل شاملات سدہ زمین گوبزنہ بوشہرہ کونجر لیزائی اور دیگر تمام تنازعات کا قانونی قانون کے مطابق حل نکالا جائے یہی زمینی تنازعات ہمیشہ سے یہاں مستی کی فسادات کی وجہ بنی ہیں ہماری نشان دہیوں کے باوجود حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی تاکہ یہ فسادات ہوتے رہیں اور سرکار اس کے ذریعے اپنے مخصوص مفادات حاصل کرتے رہیں کونجر لیزائی تنازع اسی کا پیش خیمہ ہے جیسے اب بھی حل کرنے کی بجائے وقت پر ٹالا گیا شیعہ سنی فسادات کا باعث بننے والے تمام تنازعات اور سازشوں کو بینکاب کیا جائے علاقے میں سرکاری سرپرستی میں چلنے والے منشیات کے کاروبار کو فوری بند کیا جائے اس کاروبار میں پولیٹیکل محرر سے لے کر تحصیل دار تک ملوث ہیں ان کے اشیروات سے منشیات پہنچائی جاتی ہیں ورنہ عوام خود ان کا راستہ روکیں گے ہمیں مجبور نہ کیا جائے صدائے مظلومین درنے کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں ڈی ایچ کیوں حسبتال پارچنار کو اپگریڈ کیا جائے اور سٹاپ مہیا کیا جائے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اپنے وعدے پورے کریں لاگ ڈاؤن کے نام پر چھوٹے دکاندار کا حصہ بند کیا جائیں مین روڈ پارٹک پر روکی جانے والی گاڑیوں کے لیے لائے حامل بنایا جائے تاکہ دکانداروں کو خاص کر سبزی فروشوں کے نقصان کو روکا جا سکے شہر کے اندر پورے زلے میں پائے جانے والے پانی کے مسائل کا تدارک کیا جائے اور گندے نالوں میں پیلے ہوئے پائپوں کو محفوظ کیا جائیں گزشتہ پانچ سالوں سے جاری ظالمانہ لوٹشننگ کا خاتمہ کیا جائے فیڈرل صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کی سطح پر فنڈز اور ترقیاتی منصوبوں میں جاری امتیاز اور تاثب کو بند کیا جائیں دوسرے ازلا کی طرح زلہ کرم کو بھی اے آئی پی فنڈز میں برابر حصہ دیا جائیں اس سال سو ارب روپے کے فنڈز میں سے ایک پائی بھی زلہ کرم کو نہیں دی گئی جو صوبائی حکومت کی نائہلی اور تعصب پر مبنی عمل ہے ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے آپر کرم کے اعلان شدہ میڈیکل کالج اور کیڈٹ کالجز کی تنصیغ کو منسوخ کیا جائے اور ان اداروں کے قیام کو یقینی بنائے جائے ان کے قیام میں رکاوٹ بننے والے اناثر کی تعدید کی جائے میڈیکل کالج کی تنصیغ کرم عوام کے ساتھ سراسر ظلم ہے خواہو آپر کرم ہو خواہو لوور کرم پاراچنار جو زلہ ہیڈکوارٹر ہے اس کی اصلی حیثیت کو بحال کیا جائے جتنے بھی ترقیاتی ادارے ہیں انجیوز خاص کر یون کے اداروں کے ہیڈکوارٹر پاراچنار میں بنائے جائیں اکثر ترقیاتی اداروں کے مین آفیس یہاں سے باہر کیے گئے ہیں تاکہ پاراچنار کو زلہ ہیڈکوارٹر کی حصیت کمزور کی جا سکے اب بھی نوے فیصد ترقیاتی کاموں میں آپر کرم کا حصہ نہیں ہے تری جی اور فور جی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو بار بار ہمارے سٹوڈنٹس یونیورسٹری اور کالیجوں کے سٹوڈنٹس چیختے رہے ہیں بدقسمتی ہے کہ ان کی بھی نہیں سنی جا رہی اس کو فوری بحال کیا جائیں جس طرح کرم میں کام کرنے والے اداروں کے سربراک کلم کلہ تاثب کا شکار ہیں فنڈز کی تقسیم اور نوکریوں کی برتیوں میں امتیاز ختم کیا جائے سینٹر کرم کی تعلیم کی تباہی کی وجہ لور کرم ایڈیوکیشن آفیس ہے اس کی تعدیب کی جائیں علی زئی کی تحصیل حیثیت بحال رکھی جائیں وہاں پر منظور شدہ نادر آفیس کے قیام کو ممکن بنائے جائے ہسپتال کی اپگریڈیشن کیا جائے اور دیگر مرآات دی جائیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہونے والی نائحلی کا نوٹس لیا جائے اور مختلف شعبوں میں جیسے سی ٹی پی ٹی سی ڈی ایم وغیرہ میں برتی یقینی بنائی جائے فیک آئیڈیز کے ذریعے پیلنے والی مذہبی منافرت کا تعدارک کیا جائے مفتی ملیب شاکر اور آفتاب نظیر کو سائبر کرائم کے ذریعے سزا دی جائے لور کرم میں سرکار کی سرپرستی میں متنازع زمینوں پر تراکیاتی کام ہو رہی ہیں جس کا مقصد لینڈ مافیا کا زمینوں پر قبضہ ہے چند ناصر شیعہ سنی تاثب پیلا کر اپنا مافاد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے اگلی جو ہماری ایک اہم اور مطالبہ ہے وہ تیرا کا ہے جہاں پر ہماری مذہبی مقدس ہستیوں کی زیارات ہیں جس میں خصوصاً بادشاہ امیر سید انور شاہ بزرگوار کی ہستی کا مزار ہے جس کو عرصہ درہ سے بند کیا گیا ہے اس کو بھی فوراں کولا جائے ایک اہم چیز کی طرف ہم اشارہ دیں ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ جب بھی حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ پیسے ختم ہو جاتے ہیں جیب کا خرچ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے جا کے بالج خیل کے ایشو کو ہوا دے دیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں اس کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں میرے خیال میں تین تین ہزار روپے ان سے لیے گئے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس ایشو کو جب وہ پیسے کھا لیتے ہیں تو اس ایشو کو دبا دیتے ہیں